اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شاہد حسین اور آج میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ ٹریڈنگ ویو ایپ جو ہے وہ موبائل پر کس طرح سے یوز کرتے ہیں جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پی سی پر یا لیپ ٹاپ کی سکرین پر میں نے ٹریڈنگ ویو کو یوز کر کے سمجھایا ہے جو بھی ٹیکنیکل انیلسز ہے لیکن کئی دوست ہیں جن کے پاس لیپ ٹاپ یا پی سی نہیں ہوتا وہ زیادہ تر موبائل پر کام کرتے ہیں اور ان کو فنکشنز یوز کرنے نہیں آتے جو میں لیپ ٹاپ پہ یوز کر رہا ہوتا ہوں تو کئی دوست ہیں جن کو ٹریڈنگ ویو ڈاؤنلوڈ کرنا بھی نہیں آتا تو میں وہ بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں سمپل آپ نے پلے سٹور پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور سرچ کرنا ہے ٹریڈنگ ویو ٹریڈنگ ویو یہ سپیلنگز ہیں ٹھیک ہے آپ نے سمپل اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہ والا ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا کوئی سینہ آ جائے گا تو آپ کے پاس ایک اس طرح کی لسٹ ہوگی جس میں ڈیفرنٹ فوریکس سٹاکس اور کرپٹو کے سٹاکس ہوں گے آپ کے پاس ایسٹس ہوں گے تو میں نے صرف کرپٹو کرتا ہوں تو میں نے اس کی چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں آپ وہ سارے اس طرح سے ڈلیڈ کر کے اپنے فیوریٹ کوائنز جو جیسے بٹکوائن اے ڈی اے ٹی ایل ایم لونہ جو بھی کوائنز ہیں وہ آپ فیوریٹ میں کر سکتے ہیں فیوریٹ کس طرح سے کرنا ہے سمپل پلاس کے بٹن پہ یہ کلک کرنا ہے جو ٹاپ رائٹ کورنر پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ کلک کر کے کوئی بھی یہ جیسے کہ میں کوائن ابھی کوئی بھی سرچ کرتا ہوں بینک نفٹی یہ کوئی بھی ایکس اے یو ایس ڈی ایکس اے یو گولڈ جو ہے اس کو میں فیوریٹ کرنا چاہتا ہوں تو فیوریٹ آ گیا کوئی اور کوائن جیسے جی ایل ایم آر کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں اور اس کو فیوریٹ کرنا چاہتا ہوں پھر سے ادھر میں لکھوں گا جی ایل ایم آر یو ایس ڈی ٹی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بائنیس کی ایکسچینج پہ کیو کوائن بائی بیٹ جو بھی آپ نے فیوریٹ کرنا ہو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے میرے پاس فیوریٹ میں آگئے تو ادھر سے فیوریٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے سمپل آپ اس پہ کلک کر کے اس کوائن کا چارٹ اوپن کر سکتے ہو بجائے اس کے کہ سرچ کریں آپ ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی اس کے بعد پھر میں واش لسٹ پہ آتا ہوں یہاں پر آپ سارے کوائنز فیوریٹ کر سکتے ہو لیکن سمپلی آپ نے یہ چارٹ نیچے آپ کو یہ چار پانچ آئیکن نظر آ رہے ہیں جن میں سے ہم زیادہ تر یہ واش لسٹ چارٹ پیٹرنز اور یہ پروفائل دیکھتے ہیں لیکن چارٹ پہ زیادہ کام ہوتا ہے تو یہ سارے فنکشنز آ رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ یہ پرائیس والا سکیل ہے فنگر سے اپنے چارٹ کی ہائٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بریقی میں آپ پرائیس کو لیتے جائیں گے چارٹ جو ہے ان کی ہائٹ بھی بڑی ہوتی جائے گی لیکن جتنے آپ پرائیس جو ہے اس کو کمپریس کرتے جائیں گے تو چارٹ کی بھی ہائٹ کمپریس ہوتی جائے گی ادھر سے آپ ڈیٹ والے سکیل کو پکڑ کر اس کو چارٹ کو کمپریس کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور دوسرا چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو لینڈسکیپ میں یوز کرنا ہے نہ کہ پورٹریٹ میں ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کے پاس سارے کا سارا چارٹ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور دونوں تھم سے آپ اس کو کمپریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہائٹ کو ایڈجسٹ کر کے اس پر انیلسز اپنا کر سکتے ہیں یہ چیز دیکھیں ٹھیک ہے سمپل جو بھی انیلسز آپ نے کرنا ہے کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے اس طرح سے آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی لیکن آپ نے لینڈسکیپ میں جس طرح سے ابھی میں نے کیا تھا اس طرح سے یوز کرنا ہے تو بہتر آپ کو سپیس بھی زیادہ ملے گی اور چارٹ بھی اچھی طرح سے نظر آ جائے گا اس کے بعد کیا ہے یہ درمیان میں سے پکڑ کر میں چارٹ کو آگے پیچھے اڈجسٹ کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک فنکشن ہمارے پاس آتا ہے یہ میں نے اڈجسٹ کیا یہ اس کے سکرین کے اوپر پریس کرتے رہتا ہوں تو میرے پاس یہ کرسر آ جاتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس پوائنٹ پہ میں بتا سکتا ہوں اس پوائنٹ پہ کیا ڈیٹ تھی اور کیا پرائس تھی کارڈانو کوئن کی یہ بتا رہا ہے چودہ مارچ پانچ بجے دوزار بائیس زیرو پوائنٹ سیون ایٹ پرائس تھی اس کوئن کی اس پہ سمپل ایک کلک کر کے میں اس کو غائب بھی کر سکتا ہوں پھر سے لے کر آ سکتا ہوں تو یہ اس کا ایک اور فنکشن ہے اس کے بعد کوئی بھی ایسٹ آپ نے سرچ کرنا ہے یہ والا آپ کے پاس آئیکن ہے اس پہ کلک کریں گے بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی سمپل میں نے سرچ کیا اور وہ کوائن آ گیا اس پہ کلک کروں گا تو بی ٹی سی کا چارٹ اوپن ہو جائے گا اس طرح سے دنیا کا ہر سٹاک جو جس کی آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے ٹریڈنگ بھی اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں یہ چیک کریں اس کے بعد کیا آ رہا ہے یہ ٹائم فریم چار گھنٹے کا ٹائم فریم یہاں پر آپ کلک کر کے تمام ٹائم فریمز اوپن کر سکتے ہیں اب میں نے یہ ساری چیزیں جو میں یوز کر رہا ہوں یہ ڈیٹیل میں میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہے جو میں نے پی سی کی سکرین پر یا لیپ ٹاپ کی سکرین پر سمجھایا تھا تو اس ویڈیو میں آپ کونسیپٹ سارے لے سکتے اور ڈیٹیل میں اس میں میں وہ فنکشن آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کہ موبائل پر کونسا فنکشن کدھر آپ کو ملے گا کونسا آپشن کدھر ملے گا تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا کہ کہاں پر آپ وہ سارے فنکشن ڈیٹیل میں سیکھ سکتے ہیں کس کا کیا یوز ہے اور کس کا کیا یوز ہے یہ چارٹ پر کینڈلز کس طرح سے بان رہی ہیں تو وہ آپ ادھر دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی اور ادھر اس کے یوز کیس کیا ہے موبائل پر کدھر وہ فنکشن ہیں صرف اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ موبائل پر وہ فنکشنز کدھر مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو اور یہ ویڈیو دونوں دیکھیں آپ کے کونسپٹس کلیر ہو جائیں گے کہ چارٹ پر کیا کیا چیزیں کام کی ہوتی ہے اور کس طرح سے ان کو یوز کرنا ہے تو ادھر میں ایک دن کا ٹائم فریم یوز کرتا ہوں یہ دیکھیں سمپل ایک دن پر کلک کیا ایک دن کا ٹائم فریم پر میرے پاس یہ چارٹ آ گیا ہے ٹھیک ہے ٹائم فریم کس طرح سے یوز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے اس کے بعد یہ پلس کا بٹن ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ انڈیکیٹر کا آپشن اس میں سب سے زیادہ یوزفول ہے اس پر میں کلک کر کے کوئی بھی انڈیکیٹر جیسے ریس آئی سرچ کیا اس پر کلک کیا تو یہ میرے پاس آر ایسا ہی انڈیکیٹر آگئی ہے یوز کیسے کرنا وہ الگ ٹاپک ہے صرف میں انڈیکیٹر آپشن بتا رہا ہوں کدھر مل رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آر ایسا ہی آگئی اس پر کلک کر کے میں اس کو سیٹنگ بھی اس کی چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس پر یہ آئی کو میں انویزیبل بھی کر سکتا ہوں اسی جو انڈیکیٹر ہے اس کو اب میں نے کٹ کرنا تو یہ کروس کا بٹن آ رہا ہے اس پر کلک کر کے کٹ کر دیا میں نے ٹھیک ہے وہی چارٹ آگئے اور بھی باقی کے انڈیکیٹرز آپ لانا چاہتے ہیں سیمپل ایف ایکس پر کلک کریں فور ای ایم ای فیلکون ٹھیک ہے سرچ کرنا چاہیں تو وہ بھی آ جائے گا آپ کے پاس اس پر سیمپل کلک کیا یہ چیک کریں ابھی میرے پاس یہ انڈیکیٹر آن ہو گیا یہ چیک کریں تو یہ انڈیکیٹر لگ گیا کینڈلز پر سیمپل اس کو کراس کر کے میں غائب کر سکتا ہوں تو یہ انڈیکیٹر یوز کرنے کا بھی میتھڈ میں نے بتا دیا اس کے بعد یہ پینسل پر کلک کر کے سیمپل یہ سارے کے سارے ٹولز آ رہے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اور ان کو یوز کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یوز تمام ٹولز سیکھنے کیسے ہیں وہ الگ ٹاپک ہے یہ ٹولز کے آپشن ادھر آگئے ہیں وہ آگئے میں نے سارا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے پلیلسٹ میں جا کر آپ بیسک ٹو اڈوانس سارا کورس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے چیزیں سمجھنی خود دیں پریکٹس خود کرنی ہے ٹھیک ہے تو باقی یہ ان دوستوں کے لیے جن کو موبائل پر ٹریڈنگ بھی یوز کرنا نہیں آتا یہ دیکھیں ٹرینڈ لائن پہ سیمپل کلک کیا یہ کرسر آگئے میرے پاس میں یہاں سے لے کر یہاں تک ٹرینڈ لائن اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ سے یہاں تک یوز کرنا چاہتا ہے تو میں یہ کرسر کا میڈل پوائنٹ اس پوائنٹ پہ لے آنگا ایک کلک کروں گا اب لائن جو ہے میرے پاس وہ ایکٹیو ہو چکی ہے اب اس کو میں کھینچ کر جدر بھی لے کر جانا چاہوں لے کر جا سکتا ادھر لے کر جانا چاہتا تو ادھر لاکر سمپل چھوڑوں گا اور ایک کلک کروں گا یہ لائن لگ گئی ہے اسی لائن پہ کلک کر کے اس لائن کو میں لاک لگانا چاہوں لاک لگا سکتا ہوں ڈیلیٹ کرنا چاہوں ادھر سے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ لاک لگانے کا طرح کا لاک لگ گیا اب یہ آگے پیچھے ہلے گی نہیں ٹھیک ہے میرے کرسر کو موو کرنے سے سکرین پر ہاتھ ٹچ ہونے سے اسی پہ کلک کر کے میں اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں سمپل باقی کے ٹولز کس طرح سے یوز کرنے وہ سارے اسی طرح سے یوز کرنے یہ ہوریزنٹل رے یہ دیکھے کرسر آ گیا یہاں پر لگانا چاہوں سمپل اس پوائنٹ پہ لگ جائے گی ہوریزنٹل رے ٹھیک ہے اس کے بعد اور کوئی چیز میں یوز کرنا چاہتا ہوں وہ سارے ٹولز ادھر آپ کو مل رہے ہیں جو جس ٹول کو جس طرح سے یوز کرنا میں نے سکھایا یا آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ کو سارے ٹولز ادھر مل رہے ہیں ٹھیک ہے سارے کے سارے ادھر پڑے اور ان کے سیکشنز بنے ہوئے یہ فیوریٹس ہیں ٹھیک ہے جو میں نے اپنی آئی ڈی پہ فیوریٹ کی ہیں اس کے بعد یہ ٹرینڈ لائنز ہیں ہر قسم کی اس کے بعد یہ فیبو ناچی جو ریٹریسمنٹ ٹول یوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ساری ایکسٹینشنز ہیں اس کے بعد یہ جیومیٹرک شیپس ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ادھر آئی ہوں ہیں ان کو جو میں یوز کرتا ہوں وہ میں نے فیوریٹ میں کیوں یہ ادھر میرے پاس ہیں ٹھیک ہے یہ پاتھ میں یوز کرتا ہوں سمپل اس طرح سے لے کر آتا ہوں یہاں پر کلک کیا اس طرح سے کھینج کر گیا یہ ایسے یہ ایسے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ادھر آپ سیم اسی طرح یوز کر سکتے ہیں جس طرح آپ کمپیوٹر کی سکرین پر یوز کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوتا ہوں تو یہ میرے بھئی تھوڑا سا چھوٹا سی انٹرودکشن تھا یہ آئیڈیاز یہ نیوز وغیرہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو کچھ کام نہیں دیں گے چارٹس کا یوز کرنا میں نے آپ کو سکھا دیئے لیکن آپ نے یوز کس طرح سے کرنا ہے اس طرح لینڈسکیپ میں کر لینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب آپ کے پاس سارا چارٹ آ رہا ہے پورا صحیح طرح سے سپیس بھی آپ کے پاس زیادہ چارٹ بھی اچھی طرح نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے ٹریڈنگ ویو ایپ کو موبائل پہ اور اپنی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آپ ادھر تو آج کی ویڈیو میں اتنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ